لیسے پرڈیو آپ کی فیملی کو خاص طور پر پہلے میں اس بک لانچ کی مبارک دینا چاہتا ہوں کیونکہ فیملی کی ہمیشہ بڑی کانٹریبیوشن ہوتی ہے جب کوئی کتاب لکھتا ہے یا کام کرتا ہے تو ان کی سپورٹ کی بڑی ضرورت ہوتی ہے تو میں آپ کے دوستوں کو آپ کے جو کولیگز تھے تو اس سیرمنی کے اندر میں آپ کو بھی مبارک دیتا ہوں ایک راون دیکھیں میں جے آپ سے جتنی بھی میری بڑی پرانی میرے حال میں تقریباً اور تیس سال ہماری واقفیت ہے تو جو آپ نے شروع میں بات کی کہ جو چیز میں نہیں بھولتا کہ جب میں نے پولٹیکس شروع کی تو وہ ایسی تھا جب میں نے سومنگ شروع کی میں چار سال کا تھا میرے پہلی دفعہ مجھے لے کے گئے پہلی دفعہ میں نے سومنگ پول دیکھا ایچزن کالج کا سومنگ پول تھا زمان پاک سے وہ سارے گرمیوں میں وہاں سومنگ کرتے تھے تو میں نے وہ دیکھا کہ سارے سومنگ کر رہے ہیں باہر انہوں نے مجھے کھڑا کر دیا تو میں نے ساروں کو دیکھا کہ اوپر ہیں تو میں نے سمجھا پانی بڑا گہرہ نہیں ہوگا کیونکہ سارے اوپر ہیں اس کے تو میں نے کپڑے مار کے چھلانگ مار دیا اس کا تو سیدھا نیچے چلا گیا پھر میرے کسنز نے مجھے وہ سومنگ سکھائی اور پھر خود سیکھ لی میں نے تو پولٹکس بھی ایسی تھی مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا پاکستان کی پولٹکس کیا نہ میری کوئی فیملی پولٹکس میں تھی نہ میرے لوگ تھے جو جو پولٹکل تھے میں انٹرنیشنل پولٹکس سمجھتا تھا کیونکہ میرے یونیورسٹی میں پڑی ہوئی تھی پولٹکس لیکن پاکستان کی جو پولٹکس کی جو 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 پیکیولیارٹیز تھیں بڑی یعنی ہماری ہر پولٹک ہر ملک کا کلچر ہوتا ہے تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا اس کا تو اسی طرح میں پولٹکس میں آیا تو مجھے جو یاد ہے کہ آپ نے مجھے ایک اپنا گارڈ پروائیڈ کیا پہلی دفعہ جب میں پولٹکس میں آیا کیونکہ پاکستان میں یہ تھا نا جب آپ چیلنج کرتے ہیں اور میں نے دونوں کو چیلنج کر دیا یعنی دونوں نے مجھے باری باری کوشش کی کہ میں ان کو جوئن کر جاؤ ایک طرح پیپلز پارٹی نون لگ اور دونوں کو میں جانتا تھا بین ازیر میرے سے میری دوستی تھی اور نواز شیف کو آپ کو پتا ہے اس کو کرکٹ کا زیادہ شوق تھا بائی چانس پرائیم منسٹر بان گیا تو میں کیونکہ پرسلی ان کو جانتا تھا تو دونوں نے بار بار مجھے آفس کی تو میں تو آئے ہی ان کی کرپشن کے گینس تھا تو اس لیے پھر میں نے دونوں کو ایک وقت پر چیلنج کیا اور پھر وہ ہوا جو میں نے پہلے چھلانگ ماری تھی پانی میں سیدھا نیچے چلا گیا تو عطابہ آپ نے مجھے ایس ایم ایس کا آپ کا گارڈ پروائیڈ کیا مجھے یاد ہے اور ہمیشہ آپ نے آپ کو فکر رہی کہ اس کو یہ سارے مافیاز کے سامنے ایک ہی وقت پر کھڑا ہو گیا تو اس کو ضرورت ہے گارڈ کی تو میں وہ تو ایک سائٹ تھی دوسری جو آپ کی رائٹنگز ہیں دیکھیں آپ کی رائٹنگز میں دو چیزیں ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں ایک کہ آپ کی رائٹنگ ہمیشہ اس میں پیٹری آٹیزم نظر آتی تھی ملک کی تکلیف ملک کی درد نظر آتی تھی آپ جب لکھتے تھے تو وہ ایک اس طرح ایک انسان لکھتا ہے جس کو ملک کی تکلیف اور وہ سمجھتا ہے کہ ملک بہتر کر سکتا تھا ملک اپنے پوٹینشل پر نہیں پرفارم کر رہا ملک میں خامیاں اگر یہ خامیاں دور ہو جائیں تو ملک بہتر ہو جائے گا تو یہ کنسسٹنٹلی آپ کی تھیم رہی ہے اور یہ مجھے ہمیشہ اس لیے پسند آئے کہ دیکھیں میں اگر کرکٹ سے دیکھوں کہ کرکٹ میں اکی سال میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلا تو دو ٹائپ کھلاڑی ہوتے تھے کرکٹ میں ایک وہ جو اپنے لیے کھیلتا تھا اور ایک جو ٹیم کے لیے کھیلتا تھا ہمیشہ ٹیم دسٹنگوش کرتی ہیں دو ان مختلف ٹائپس کے اندر جو اپنے لیے کھیلتا ہے کبھی ٹیم اس کی عزت نہیں کرتی میں نے جتنی بھی اپنے کریر میں دیکھا جو عزت کسی کی ہوئی جو ٹیم رسپیکٹ کرتی تھی وہ ٹیم پلئر کی تھی جو ٹیم کے لیے جان مارتا تھا اسی طرح قومیں ہمیشہ ان کو یاد رکھتی ہیں جو قوم کے لیے درد رکھتے ہیں جو قوم کے لیے کوشش کرتے ہیں اپنے لیے تو انسانی تاریخ میں کتنے لوگ آئے اربو پتی بن گئے پیسے بنائے باہر پیسہ بھی لے گئے اپنے لیے جیئے تو کبھی بھی قوم ان کو نہیں یاد رکھتی اور جو ہمارے انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر جو ٹیڈیشن ہے جو صوفی ٹیڈیشن ہے آپ دیکھیں کہ اگر ہم یہ گیون ہے قرآن کے اندر کہ عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے بڑے بڑے بزرگ تھے داتا صاحب بلے شاہ بابا بلے شاہ بابا فرید ابھی بھی لوگ لاکھوں لوگ ان کو جاتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے تو کیا بجاتی کیونکہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے ان کی ساری کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں آئے تھے ان کی ساری زندگی انسانیت کی زندگی بہتر کرنے کے لیے آئے تھے تو اسی طرح جو بادشاہ بھی کوئی آیا دنیا میں کسی ملک میں تو کس نے قوم نے کون سے لیڈر کی اب بادشاہ کی عزت کی ہم کیوں قائد عظم کی عزت کرتے ہیں جب تک پاکستان رہے گا قائد عظم کی کیونکہ قائد عظم نے ذات کے لیے پولٹکس نہیں کر رہے تھے سب کو پتا ہے کہ قائد عظم مخلص تھے پاکستان کے لیے وہ صرف پاکستان کے لیے کھڑے تھے تو اس لیے آج بھی ہم اور ہمیشہ جب تک پاکستان رہے گا تو قائد عظم کو رسپیکٹ سے ان کا نام لیا جائے گا جس طرح نیلسل منڈیلا ہے ساؤت افریکہ میں ستائیس سال جیل میں گزار کے سب کو معاف کر دیا کیونکہ اس کا اپنے ذات سے بڑا قوز تھا تو اس لیے اکرام جو آپ کی رائٹنگ وہ میں اس لیے اپریشیٹ کرتا تھا ہمیشہ کرتا ہوں کیونکہ آپ ایک اپنی دیانت داری سے کہ کیسے ملک بہتر ہو سکتا ہے آپ لکھتے تھے لوگ آپ سے اگری کریں یا نہ کریں وہ مختلف چیز ہے لیکن پیٹری آٹیزم ایک بیچ میں ہے ملک سے جو پیار تھا وہ سامنے آتا ہے دوسری چیز کہ یہ بھی میرا کرکٹ سے ایک میں نے اپنے کرکٹ ایکسپیرنس میں چیز دیکھی کہ دو ٹائپ کھلاڑی ہوتے تھے ایک کھلاڑی جب گراؤنڈ پہ قدم رکھتا تھا تو اس کی ساری ذہن میں سوچی ہوتی تھی کہ میں اگر ہار گیا تو کیا ہوگا کہ اگر میں جیتا نہ تو کیا ہوگا کتنی مجھے ذلت ملے گی مجھے المزاق اڑے گا یہ ہوگا تو ان کی ساری جو مائنڈ سیٹ ہوتا تھا وہ ہار کے خوف سے سارے فیصلے کرتا تھا اور دوسرا جو کہ چیمپئن بنتا تھا کھلاڑی وہ ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ میں اگر جیت گیا تو کیا ہوگا یہ دو ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ ہیں ایک ہے رومانٹیک ایک ہے ایک ہے جو آئیڈیلزم رومانٹسزم دنیا میں کسی نے بھی بڑے کام کی ہیں تو وہ ہمیشہ آئیڈیلسٹک ہوتا ہے وہ بڑی بڑی خواب دیکھتا ہے وہ پکچر کرتا ہے جیت کیا ہوگی اور پھر وہ باقیوں سے بڑا سوچتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے پیسیمسٹ جو کہ ہمیشہ جس کو کہتے ہیں ریلسٹ ریشنلسٹ وہ ہمیشہ اپنا سوچتا رہتا ہے کہ اے ایز ایکل ٹو بی یعنی کہ میں اگر اگر یہ ہو گیا یہ ہو گیا تو کیا ہوگا یعنی جو اکل کا غلام ہوتا ہے میں مثال ہمیشہ دیتا ہوں ایڈمنڈ ہلری کی کہ جب اس نے فیصلہ کیا ماؤنٹ ایوریس پر چڑھنے کا تو اس سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے کوشش کی تھی یا وہ مر گئے تھے اور یا وہ فیل ہو گئے تھے تو ریشنلزم تو کہتی تھی کہ یا آپ مر جاؤ گے یا فیل ہو جاؤ گے کیونکہ وہ ڈیٹا تو یہ کہتا ہے تو یہ ایک رومانٹسزم ہوتی ہے ایک آئیڈلزم ہوتی ہے کہ نہیں جدر باقی فیل ہو گئے میں کامیاب ہوں گا تو یہی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے ایک انسان کا جو کہ بڑے کام کرتا ہے اور جو ایک پوزیٹیف تھنکنگ ہوتی ہے اور جو ایکشلی دنیا کے اندر جتنے بھی جتنے بھی بڑے کام ہوئے وہ ہمیشہ یہ آئیڈلس نے کیے تھے جو خواب دیکھنے والے لوگ تھے تو آپ کی بھی اکرام جو آپ کی کتاب کے اندر جو بیسک تھیم ہے کہ ہم یہ ہمارے مسئلے ہیں اگر ہم یہ ٹھیک کر دیں تو ابھی آپ نے بات کی کہ ملک میں کتنا پوٹینشل ہم کدھر جا سکتے ہیں تو جس کی وجہ سے میں پولٹیکس میں آیا تھا کیونکہ کبھی باقی تو کوئی پولٹیکس میں آیا ان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا اس سے پہلے کس کو کوئی جانتا تھا میں تو سب سے بڑا اس وقت نام بن چکا تھا پاکستان میں مجھے ضرورت نہیں تھی پولٹیکس کی کہ کسی چیز کی کمی نہیں اللہ نہیں دی تھی سب کچھ دے چکا تھا اللہ پولٹیکس میں آنے سے پہلے تو لیکن یہ سوچ تھی کہ ہمارا ملک ہم جب دنیا کو دیکھتے تھے اور اپنے ملک کو دیکھتے تھے تو ہم فیل کرتے تھے کہ ہم نے اپنے سے اپنے سے ظلم کیا ہم نے اس ملک سے جو اللہ نے یہ نعمت پاکستان کا نام جو اللہ کی نعمت ہے اس سے ہمیں انصاف نہیں کیا تو پھر دو چیزیں ہو جاتی تھی کیا چپ کر کے ہر روز شام کو اپنے آپ کو ڈپریس کر کے سو جاؤ ڈنر ٹیبل پہ جاؤ اور کہو یہ برہ ہے وہ برہ ہے یا پھر آپ جدوجہد کریں فائٹ کریں اپنے ملک کے لئے اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ کی طرح کہ اگر ہم اس ملک کے لئے فائٹ کریں اور جب سے میں یہ تقریباً تین سال ہو جائیں گے آپ اس اللہ نے اس میں بہت پوٹینشل دی ہے کسی فیلڈ میں بھی پاکستان ہم نے انڈر پرفارم کیا ہر فیلڈ میں کیا جو آپ نے بات کیا مجھے تو خود ہی اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس کورپر گولڈ ریزروز ہیں مجھے تو یہ ہی اندازہ تھا کہ ہمارا اگریکلچر میں کتنا پوٹینشل ہے ابھی میں نے کورین سے ملکے آیا ہوں جو پاکستان میں اب ہمیں مدد کر رہے ہیں ٹکنالوجی ٹرانسفر پہ تو ایک ایک ایریا کے اندر پاکستان میں کتنا پوٹینشل ہے بارہ موسم ہے پاکستان میں تو ہر چیز اک سکتی ہے یہاں ہم نے کبھی وہ مہنجداروں کے بعد کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس ملک کے اندر اور بھی کوئی گندم کے علاوہ کچھ اک سکتا ہے کسی نے کبھی کام ہی نہیں کیا گائے ہماری پتہ نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنی دنیا میں گائے ہیں ہماری جیل سے چھے چھے گنا زیادہ دودھ دیتی ہیں یہاں ایردگرد چائنا کی اور ایردگرد گائیں تو آپ سوچیں ہم دگنا ہی اپنا دودھ کی پروڈکشن کر دیں تو ہم آج سوکا دودھ امپورٹ کرتے ہیں ساری ایسی سٹوریز ہیں کیونکہ جو لیڈرشپ تھی اس نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ اس ملک میں اس میں جب چھوٹیاں آپ کی باہر ہیں شوکرم آپ کی باہر ہے ہسپٹل آپ کا باہر آپ کو کیا پتا کہ ملک کے اندر کیا ہے ٹوریزم کا پوٹینچل میں ساری دنیا میں دیکھا ہوا ہے سوڈزلند ساری آسٹریاز ہر جگہ گیا ہوں جو ٹوریزم کا یہاں پوٹینچل ہے آپ یقین کریں دنیا میں شاید ہی کوئی ملک جس اتنی ڈائیورسٹی ہو کسی رہے کبھی سوچا ہی نہیں ہے ریلیجز ٹوریزم وہ ایک علیدہ پورا شعبہ ہے جس پہ ہسٹوریکل ٹوریزم علیدہ ہے پرانے شہر علیدہ ہے لیکن جو ماؤنٹن ٹوریزم ہے وہ تو یونیک ہے دنیا میں سوڈزلند کی یہ موید آپ کی انفرمیشن کے لیے آدھا ہے سوڈزلند پاکستان کے ناؤڈن ایریاز کا ناؤڈن ایریاز ہمارے ڈبل ہیں سوڈزلند کے سائز میں بھی ہائٹ میں بھی سوڈزلند صرف ٹوریزم سے تقریباً اسی عرب ڈالر کماتا ہے ہر سال ایٹی بلین ڈالرز تو یہاں سوچیں کہ اتنا بڑا ملک ہے ہماری پتہ نہیں کوئی ملینز میں بھی ٹوریزم نہیں ہے کیوں کیونکہ کسی نے سوچا ہی نہیں اگر میری چھوٹیا ہی لنڈن میں اور شاپنگ ہیرٹز میں ہوگی مجھے کیا پتہ کہ یہاں کیا ٹوریزم ہے گھر میں ہوگا سو میں جو آخری پوائنٹ آپ کا جو آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ کیا جو آپ نے کہا کہ مجھے جو ڈرائیور نے یا کسی نے بات کی انصاف کی دیکھیں اصل سٹرگل پاکستان کی کیا ہے ہمارا جو پوٹینشل پورا نہیں ہوا اس کی اصل وجہ کیا ہے اس کی اصل وجہ یہ انصاف ہے ناانصافی دیکھیں یہ جو سٹرگل ہے پاکستان میں یہ سب سے میں اس کو جب صبح اٹھتا ہوں تو میں یہ نہیں سوچتا کہ میں کوئی کام کرنے جا رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں میں جہاد لڑا ہوں جہاد ہے کیا جو ابن خالدون نے اپنے فلسفے میں لکھتا ہے جو کہ مورڈن ہسٹری کا جو جس کو باپ سمجھا جاتا ہے اس نے کہا کہ جو میرا سارا تجزیہ ہے اپنے دین کا اس میں صرف اللہ ہمارے سے ایک چیز چاہتا ہے کہ اس نے ہمیں زمین میں بھیجا کیوں ہیں انصاف قائل کرنے کے لئے دیکھیں جو انصاف ہے نا یہی ڈیفرنس ہے ایک محضب معاشرے میں اور ایک بنانا رپبلک میں صرف ڈیفرنس انصاف ہے اور انصاف کا مطلب وہ بڑا کلیر لی دو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیر کر دیا ہے بڑی قومت ہمارے سے پہلے تباہ ہوئی جدر طاقتوار کے لئے قارون اور کمزور کے لئے دوسرا یعنی جدر نانصاف ہے اور میری اگر بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا ملے گی تو کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے ساری جنگ ہمارے تین سال میں کیا چل رہی ہے کہ ایک پریولیج کلاس کہتی ہے کہ باقیوں کو آپ جیل میں ڈال دیں لیکن ہم جو مرضی کریں ہم قانون کے نیچے نہیں ہیں اور اگر آپ ہمیں ہاتھ لائیں گے ہم آپ کی گورنگ گرا دیں گے یہ بیسک ہے سارا تو یہ ہے سٹرگل پاکستان کی جب تا جو بھی معاشرہ یہ سٹرگل جیتا ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے وسائل کی وجہ سے آپ کبھی بھی امیر ملک نہیں بنتا ہے نہیں تو سوزلنڈ تو غریب ترین ملک ہوتا وہاں تو کئی وسائل ہی نہیں ہے لیکن امیر ملک بنتا تب ہے جس کے اندر رول آف لاؤ ہوتا ہے قانون کی حکمرانی ہوتی ہے طاقت کی حکمرانی نہیں ہوتی طاقت کی حکمرانی جنگل کا قانون ہے might is right انسانی معاشرہ بنتا ہی انسانی معاشرہ تب ہے جب اس کے اندر رول آف لاؤ ہوتا ہے یہ جو رول آف لاؤ ہے اس کے لیے ایک معاشرے کے اندر اس میں moral values اور moral standards اور moral authority چاہیے ہیں نہیں تو آپ انصاف نہیں کر سکتے ہیں ساؤت ایفریقہ کے اندر انہوں نے ان کے ایکس پریزیڈن زوما کو انہوں نے کرپشن کے اوپر بڑی مشکلوں سے اس کے لیے کچھ اس کو بلانے کی کوشش کی لوگ سڑکوں پہ انہوں نے لوگ سڑکوں پہ نکالے شور میچ گیا اب وہ سارا بیک ٹریک کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم اسے بچا لیں کیونکہ یہ قانون کے اوپر ہے آپ کبھی بھی کسی سکینڈینیوین ملک میں اس چیز کا نہیں سنیں گے جب وہ آئیسلینڈ یا چدربیزہ یا فنلینڈ یا آئیسلینڈ جب اس کا ان کے پرائم منسٹر کا نام آیا پیناما میں سارے لوگ اس کے گھر کے پار پہنچ کے اس کو ریزائن کرنا پڑا یہ صرف اور صرف جن معاشروں کے اندر قانون نہیں ہوتا انصاف نہیں ہوتا ادھر یہ لوگ ایک پریولیج کلاس آ جاتی ہے اور یہ جو جو آپ نے اگلی بات کی یہ جو جب ایک پریولیج کلاس آ جاتی ہے اب اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تو وہ ملک کو تباہ کر دیتی ہے کبھی بھی پٹواری غریب تھانے دار یہ چوری کریں گے یہ ملک کو تباہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ ان کے سویس بینک اکاؤنٹس نہیں ہوتے یا ان کے میفیر میں بڑے فلیٹس نہیں ہوتے تباہ جو ملک میں کرتا ہے جو آپ کی رولنگ ایلیڈ جب چوری شروع کرتی ہے وہ پھر ملک تباہ ہو جاتا ہے اور اس کی فیکٹ آئی پینل جو جنرل کے سیکٹری جنرل نے جو اپنے نیچے پینل بنائی ہے اور اس پہ بتایا کہ یہ امیر غریب ملکوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں تو انہوں نے سال کی پوری رپورٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ غریب ملکوں سے ہر سال ایک ہزار ارب ڈالر چوری ہو کے امیر ملکوں میں چلا جاتے ہیں مانی لانڈرنگ ہو کے اور آفشور اکاؤنٹس میں چلا جاتے ہیں تو یہ کوئی غریب لوگ تو نہیں کر رہے ہوتے یہ ساری رولنگ ایلیٹ ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتی ہیں کیوں کرنا پڑتا ہے اگر میں ارب و روپیہ چوری کروں گا کسی ڈیل میں تو وہیں بستر کے نیچے نہیں پیسہ چھپا سکتا لہٰذا مجھے باہر بھیجنا پڑتا ہے اور تمہیں دبنا نقصان کرتا ہوں پہلے میں چوری میں نقصان کرتا ہوں پھر جب اس کو ڈالر میں کنورٹ کر کے باہر پھیجتا ہوں اس سے بھی بڑا نقصان کرتا ہوں کیونکہ ملک میں ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کی کرنسی یہ منی لانڈرنگ سے آپ کا ڈیریکٹ ایمپیکٹ پڑتا ہے کرنسی پہ اور کرنسی پہ ایمپیکٹ پڑتا ہے جب آپ کی وہ کرنسی گٹتی ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں غربت پھیل جاتی ہے یہ ساری سارے غریب ملکوں کا یہ کہنی ہے ہر جگہ لوگ بیٹھے ہیں ان کے حکمران جن کے بڑے بڑے محلات ہیں ساؤت اف فرانس میں باہر آف شور اکاؤنٹس ہیں سارے غریب ملکوں کا یہ حال ہے اس لیے وہ غریب نہیں ہیں کیونکہ وسائل کی کمی ہیں اس لیے غریب ہیں کہ ان کی بھی رولنگ ایلیٹ اس طرح جو ہمارا انہوں نے جس کو اس ملک کو پلندر کیا ہے وہ یہی کر رہے ہیں سب سو وہ سٹرگل اصل میں یہ ہے ان کو قانون کے نیچے لانے کی جب آپ رولنگ یہ طاقتور کو لے کے آتے ہیں قانون کے نیچے تو پھر وہ جو حدیث ہے کہ بڑی قوم ہے تمہارے سے پہلے برباد ہوئی جب آپ پریولیج کلاس کے لیے ایک این آر او دے دیتے ہیں ان کو اور غریبوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں تو وہ پھر حضرت علی کا کول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن یہ جو ظلم اور نائن انصافی کا نظام ہے یہ کبھی بھی نہیں چلا یہ چالی نہیں سکتا کبھی اور اس لیے ملک کے اندر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اس کے اندران فوچنل ہی ہوا کیا ہے جو ہماری خاص طور پہ پچھلے پینتیس سال کے اندر یہ جو کرپ اوپر جو کرپ مافیا آئے ہیں جو دو بڑے خاندان آئے ہیں جنہوں نے بے دردی سے ملک کو لوٹ ہے انہوں نے جو سب سے بڑا ڈیمیج کی ہے پیسے سے بڑا ڈیمیج کی ہے انہوں نے کرپشن کو ایکسیپٹبل کر دیا معاشرے میں لوگ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے آپ کسی بھی میں انگلنڈ کے اندر جتنی بھی ٹائم گزارا ہوں کسی پولٹیشن بزنسمن خاص طور پہ پولٹیشن اس کے اوپر اگر کرپشن کا الگیشن لگ جاتا ہے کہ پبلک کا پیسہ چوری کرے کسی نہ وہ کوئی اس کو پارٹی پہ بلاتا ہے نہ اس کو کوئی کھانے پہ بلاتا ہے نہ ان سے کوئی ملن چاہتا ہے ان کی ٹوٹل معاشرے کے اندر ان کو آسٹرسائز کر دیا جاتا ہے اگر اب بدقسمتی سے اگر وہ ٹی وی پہ چلے جائیں تو ان سے وہ حال ہوتا ہے جو عصاق ڈار کا ہوا تھا ہارڈ ٹاک کے اندر کوئی بخشتہ نہیں ہے ان کو پبلک کی پیسے کی چوری کی کوئی معافی نہیں ہے وہاں تو معاشرہ لڑتا اس سے ہمارا انہوں نے ظلم یہ کیا ہے کہ پینتیس سالوں میں آہستہ آہستہ لوگ کسی ایکسپٹ کر بیٹھے ہیں کہ آج ہی کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے اس طرح کی فولش چیزیں کر دیتے ہیں کہ اچھا جی ایک زرداری سب پہ بھاری وہ پیسے چوری کیوں وہ ملک ہے تو ایکسپٹ کر جب یہ اچھلی سب سے بڑی کینسر ہے کہ جب معاشرے کے اندر آپ جرم کو ایکسپٹ کر جائیں آپ اس کو برا نہ سمجھے مولانا رومی کی سہیگ ہے کہ ایک ان سے پوچھا قوم کیسے مرتی ہے مولانا رومی نے کہا جب وہ اچھے اور برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے تو مورل کولیپس پہلے آتا ہے پھر فنانچل اور اکنومک کولیپس آتا ہے تو اکرام میں پھر سے آپ کو مبارک دیتا ہوں اور میں بالکل یاد ہے مجھے کہ جب ہم شروع کی تھی اور کوئی سمجھ نہیں تھی پولٹکس کی تب آپ نے مجھے ایس ایم ایس کا گارڈ دیا جو اس نے پوری ہماری مدد کی جو ساتھ کھڑا رہتا تھا اور ہمیشہ آپ نے ہمیشہ آپ نے فکر کی کہ اس پولٹیکل جنگل کے اندر ایک نیا آدمی آیا ہے تو اس کو ضرورت ہے تو آپ نے تب سے مدد کی تو میں کبھی بھی نہیں بھولوں بہت بہت شکریہ اور بہت مبارک وصیر آزم عمران خان اسلام آباد میں اکرام سہگل کی کتاب اپرسنل کرونیکلز آف پاکستان کی رنمائی کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا سیاست میں آنے سے قبل ملکی سیاسی نظام کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا آوائل میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت نے شمولیت کی دعوت دی وزیراعظم عمران خان نے کہا نواز شریف اور زرداری کو ان کی کرپشن پر چیلنج کیا قومیں ہمیشہ ان کو یاد رکھتی ہیں جو قوموں کے لیے کچھ کرنے کا درد رکھتے ہیں ہماری ایمان کا حصہ ہے کہ عزت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے ہمارے اسلاف نے انسانیت کے لیے اپنے زندگیوں کو وقف کیا وزیراعظم عمران خان نے کتاب کی رونمائی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی بڑے کام یا مقصد کے لیے مصبت سوچ اہم کردار ادا کرتی ہے ملک کی بہتری کے لیے مسلسل جدو جہد کر رہے ہیں اور وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ اکرام سہگل محبے وطن لکھا رہی ہیں تصنیفی کاوش کو سر آتے ہیں پی ٹی وی نیو سے یہ تھی تازہ ترین موسیقی